اسلام علیکم امید ہے میری چھوٹی سی یوڈیوب فیملی بلکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اب الحمدللہ بہت بہت بہتر فیل کر رہی ہوں ایکچولی لاسٹ اف 10 ڈیز سے میں نے اپنوں کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کی ہے کیونکہ میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی ہم فیملی میمبرز کہیں کھانے پر گئے ہوئے تھے اور واپسی پر تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے اندر ہی مجھے فود پوائزننگ ہو گئی تھی اور بہت بری کنڈیشن تھی کہ میں بلکل ہل بھی نہیں پا رہی تھی اپنی جگہ سے مطلب کھڑے ہوتے ہی گرنے والی حالت ہو رہی تھی اتنے زیادہ سیویر کنڈیشن ہو گئی تھی تین دن کا مجھے انٹیو بائٹک کا کورس ملا تھا اور تقریباً میرے طبیعت جب خراب ہوئی تھی اس کے تقریباً چوبیس گھنٹے کے بعد میری امی کی کال آئی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور ان کی بھی تقریباً ساری رات اسی طرح سے نکلی تھی اور مجھے تقریباً اس طرح سے ڈیرھ دن ہو چکا تھا یہاں امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور سیم اسی ٹائم پر مطلب کہ ہم لوگ جب ہو کر آگئے تھے فنکشن سے اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو سمٹرمز سٹارٹ ہوئے ہیں تو میری جٹھانی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اور ان دونوں کی طبیعت اتنی زیادہ سیویر کنڈیشن ہو گئی کہ انہیں ہسپٹلائز کرنا پڑا تھا اور میں اس وقت سے اپنی طبیعت میری خراب ہونے کے باوجود میں امی کے ساتھ ہسپٹل میں تھی اور امی کو تقریباً چھے دن ہسپٹل میں رہنا پڑا ہے وہیں دوسری طرف میری جٹھانی کو بھی چھے دن کے لیے ہسپٹلائز کیا گیا تھا اور ان دونوں کے کڈنی پر بہت برے افیکٹ ہوئے ہیں اس فوڈ پوائزننگ کے بچ اللہ پاک نے بہت 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 کرم کیا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ می بھی پاسیبل کہ کڈنی فیل ہو لے والی کنڈیشن ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک نے بہت کرم کر دیا اور دونوں ہی اب الحمدللہ بہتر ہیں اب تک ان لوگ کی ریکاوری چل رہی ہے ریپورٹس بلکل بیٹر نہیں ہوئی ہیں اب تک لیکن ایمپروومنٹ سلولی ہو رہی ہے تو بار بار ٹیسٹ کے لیے جانا پڑ رہا ہے اب کل بھی فالو اپ کے لیے امی کو لے کر جانا ہے وہاں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سب ہوں گے تو hope for the best اللہ پاک نے جب اتنا کرم کیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی سب بہتر ہی ہوگا اور میری امی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد جب ہم انہیں ہسپٹل لے کر گئے تھے تو پیچھے سے میرے بیٹے کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اور میرے بھائی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اگر ایک ہی کھانے سے ہم سب کو یہ food poisoning ہوئی تھی تو اتنا delay ہو کر ان کے symptoms کیوں آ رہے تھے تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا problem ہوئی تھی اور جس دعوت سے ہم کھانا کھا کر آئے تھے وہاں already اور بھی ہمارے family members موجود ہیں کیونکہ الحمدللہ وہ بالکل safe تھے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ function میں کھائے ہوئے کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی تھی یا کوئی اور reason تھی ہے لیکن بہت زیادہ tough time تھا اور میں مستقل امی کے پاس تھی کیونکہ امی جب بھی hospitalized ہوتی ہے میں امی کے ساتھ ہی ہمیشہ hospital جاتی ہوں اور جب انہیں discharge کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہی گھر پر آتی ہوں لیکن اس بار کافی دن ہو گئے تھے چھے دن ہو گئے تھے اور میں بچوں سے بھی نہیں مل پائی تھی نہ ہی میں گھر پر آئی تھی تو اس وقت جو میں آپ لوگ ساتھ ویڈیو کلپ شیئر کر رہی ہوں وہ اس وقت کی ہے کہ جب six days بعد امی کو discharge کیا گیا تھا تو امی کے گھر چھوڑنے کے بعد میں اپنے گھر آئی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوف کی حالت بھی کیا ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے سے ہزبن وغیرہ کچھ نہ کچھ کک کرتے رہتے ہیں اور اسٹوف بہت گنتہ ہو رہا تھا لیکن مجھے بہت کم ٹائم میں جلدی جلدی سارا کام نمٹانا تھا گھر پر پانی آنے والا تھا تو وہ پانی بھرنے کے لئے مجھے تھوڑی در رکنا تھا تو میں نے سوچا میں کوکنگ کر لیتی ہوں کیونکہ امی کے یہاں جانے کے بعد دوبارہ مجھے بہت بزی ہو جانا تھا تو میں نے وہاں لے جانے کے لئے گھر پر ہی اپنے کھانا تیار کر لیا تھا لنچ کے لئے میں نے بنا لیا تھا آلو اور چکن کا سالن تھوڑا سی شوروے والا اور بوائل رائس میں نے امی کے ہاں جا کر کک کر لیا تھے اس کے علاوہ رات کے لئے میں نے بنا لی تھی وائٹ چکن تو دونوں چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کے علاوہ بھتی جی کے لئے اب میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا میٹھا بنا کر رکھتی ہیں جب بھی وہ آتی ہے تو میں نے اس کے لئے کسٹڈ بنا لی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی ہے تو کسٹڈ جب تک تھنڈی ہو رہی تھی تو میں نے دوسری ککنگ سٹارٹ کر لی بہت جھڑ پٹ میں سارے کام کر رہی تھی ساتھ میں گھر کے بھی جو گھر پورا بکھرا پڑا ہوا تھا اس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی بیش بیش میں اور تقریبا دو گھنٹے کے اندر اندر میں امی کے یہاں مجھے پہنچ جانا تھا تو الحمدللہ سارے کام نمٹا کر میں پہنچ گئی تھی امی کے پاس چکن اور آلو کا سالن بنانے کے لئے میں نے پین میں سب سے پہلے آئل ڈالا ہے اور امی کے یہاں آئل زیادہ کونٹیٹی میں کھایا جاتا ہے اس لئے میں نے آئل ٹک ٹاک اس میں ایڈ کیا ہے ساتھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے آلو چکن اور ساتھ میں تھوڑے سے گرم مسالے جس میں میں رہے پاس سفید زیرہ ثابت اس کے علاوہ ثابت کالی مرچیں تھی اور چھوٹی الائچی میں نے ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی اس کو کھولا ہے زیادہ کرش نہیں کیا تھا اور تمام چیزوں کو کچھ دیر کے لئے اچھی طرح سے سوتے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا براؤن پیاز ساتھی لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کی بھی اچھی طرح بھنائی کی اور سیزنگ میں میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نمک لال مرش پاوڈر تلہار مرش پاوڈر دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ میں نے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر نیشنل کا کوروہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا مسالوں کو اچھی طرح سے ساتھی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر تمارٹر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے کچھ دے تمارٹر کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد جب مجھے لگا آئل سیپریٹ ہو رہا تھا تو میں نے اس کے اندر دہی کو پھینٹ کر شامل کر دیا تھا اور اسے بھی اچھی طرح بھون لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور اسے کور کر کھونے کے لیے چھوڑ دیا تھا مین وائل کسٹرڈ بھی میرا ٹھنڈا ہو چکا تھا تو میں نے ایک سیپریٹ چھوٹا بولز اٹ کر لیا تھا اپنی بھتی جی کے لیا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی بچا ہوا تھا میرا پہلے کوئی موڈ نہیں تھا باقی کسی کے لیے بھی کچھ لے کر جانے کو بچ میں نے پھر بھی وہ جو بچا ہوا لیفٹ ور جتنا بھی میرا کسٹرڈ تھا میں نے صرف آدھا لیٹر سے کسٹرڈ تیار کیا تھا وہ جو بعد میں بچے ہوئے کسٹرڈ کے اندر فروٹس کٹ کر ایڈ کر دیا تھے جس میں شامل تھے سیپ چیکو اور کیلا جو کچھ بھی اس وقت گھر پر آویلیبل تھا بس میں میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا اور کسٹرڈ کے اندر مکس کر لیا اور باکس میں میں نے ڈال دیا تھا دونوں چیزوں کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں اس لیے میں نے سب سے پہلے اور میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا کہ میں نے دہی بھی ایڈ کر دیا تھا لیکن میں نے دہی بعد میں ایڈ کیا ہے میں نے ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا جب اس کا آویل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا تب میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بھلائی کر کر پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا اور اسے کور کر کر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا جب تک کہ اس کے اندر آلو بھی کل جائے اور اچھا سا شوربہ ریڈی ہو جائے اور جیسے ہی میں نے اس کو کور کر کر کور کرنے کے لیے چھوڑا تھا تو دوسرے ہی چولے کے اوپر میں نے وائٹ چکن کی کوکنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی لیکن آپ لوگ کو میں پہلے یہ چکن آلو کا سالن دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ ساتھ وائٹ چکن شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ریسپی ہوایٹ چکن کی ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن آلو کا سالن تقریباً تیار ہو چکا تھا شوربہ بھی بہت اچھا تھا اور تیل تقریباً اوپر سپرٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اوپر دو چار ہری مرچیں ڈال دی تھی ہارا دھانیا چاپ کر کر ایڈ کیا تھا گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور اسے مکس کر کر لو فلیم کے اوپر کچھ تیر کے لئے بس دم کی آنچ پر چھوڑ دیا تھا تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے اور مزیددار سا ہمارا چکن اور آلو کا شوربہ والا سالن بلکل تیار تھا اور اس میں ایک چمچ کورمے کا جو مسالہ میں نے ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی تھی لنچ ریڈی ہو گیا تھا اور اسے میں نے کچھ تیر کے لئے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ تھوڑا جلدی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں نے اسے باکس میں ٹرانسفر کر دیا تھا تاکہ مجھے لے جانے میں ایزی ہو جائے اب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے ڈینر کے لئے وائٹ چکن بنائی تھی بہت سمپل ریسیپی ہے میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر شان کا چکن کڑھائی مسالہ آپ چاہیں تو باکس پر مینچنڈ میتھڈ کے حساب سے یا ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے کوپ کر سکتے ہیں بہت میں یہاں پر تھوڑی سے چینجز کر رہی ہوں اس سے تھوڑی سی گریوی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کڑھائی میں یوزولی گریوی نہیں ہوتی ہے اور امی کی یہاں زیادہ لوگ تھے تو میں نے اس میں گریوی تھوڑی سی ایڈ آن کرنے کے لئے یہ تھوڑی چینجز کی ہیں جب آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار تیار ہوگا سب سے پہلے میں نے آئل کو گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو درمیانے سا اس کے پیاز فائن چاپ کر کر ایٹ کر دیئے تھے اور اسے میں اتنی دیر تک کر رہی ہوں کہ بس پیاز تھوڑے سے نرم ہونا شروع ہو جائیں یا ٹرانسلیوسن سے ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر تین سے چار ہری مرچیں جن درمیانی تھی اور زیادہ تیکھی نہیں تھی انہیں میں نے فائن چاپ کر ایٹ کر دیا تھا اور اسے بھی میں نے بہت ہلکا سا پیاز کے ساتھ ساتھ کر لیا تھا ساتھی اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ بھر کر ادرک کا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچ بھر کر لہسن کا پیسٹ اسے بھی ہلکا سا ساتھ کر لیں تاکہ لحسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے لحسن ادرک کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر بونلس چکن ایٹ کیا ہے لیکن آپ ریگلر چکن کے ساتھ بھی اسے کک کر سکتے ہیں تو آج میں اسے بونلس چکن کے ساتھ تیار کر رہی تھی میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کلو بونلس چکن کی چھوٹی بوٹیاں ایٹ کی ہیں اور اسے میں تیز آنچ کے اوپر مجھے کک کرنا تھا بٹ میں بہت سارے کام ایک ساتھ دیکھ رہی تھی تو میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی اگر آپ تیز آنچ پر کریں گے تو چکن اتنا زیادہ پانی ریلیز نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ کہ میرا کیامرا بھی بہت نزدیک تھا جس کے وجہ سے میں فلیم زیادہ تیز نہیں کر پا رہی تھی بونلس چکن کو اگر آپ بہت تیز آنچ کے اوپر ساتے کر لیتے ہیں تو وہ باہر سے بہت اچھی طرح سے سیل ہو جاتا ہے اور اس کی جوسز زیادہ ریلیز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے چکن اندر سے بہت سوفٹ اور ٹینڈر رہتا ہے اچھی طرح سے چکن کی بھنائی کر لی تھی اور سلو فلیم کی وجہ سے کافی پانی چکن نے ریلیز کر دیا تھا کوشش کر کر میں نے پانی کو تھوڑا سا ڈرائی کرنے کی کوشش کی تھی بٹ میں پاس ٹائم بہت کم تھا اس لیے میں نے زیادہ پانی کو ڈرائی نہیں کیا اور اس میں ہی میں نے ایک پاو دہی لیا تھا اور اسے میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا تاکہ اس کے سارے لمز ختم ہو جائیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے شان کا وائٹ کڑاہی مسالہ اس کے اندر فل پیک اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے آپ ہری مرچ کے ساتھ اس کے سپائس لیول کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنے زیادہ سپائسز نہیں ہوتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سی کرش کی ہوئی بلیک پیپر بھی ایڈ کی جا سکتی ہے بلیک یا وائٹ پیپر آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے اچھی طرح سی دہی کو میں مکس کر رہی ہوں اور اسے اتنی دیر تک مستقل چمچھا لاتے ہوئے کو کر لیجئے جب تک کہ اس کے اندر بوائل آ جائے تاکہ دہی کرڑل نہ ہو اور وہ بلکل فٹا فٹا سے ٹیکسٹر نہ ہو جائے جیسے ہی دہی میں یا پانی میں بوائل آ گیا تھا میں نے اسے کور کر کر چھوڑ دیا تھا تاکہ چکن بہت اچھی طرح سی گل جائے اور میں اپنے دوسرے کام نمٹھاتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد جب میں نے اس کی لیٹ ہٹائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے اندر کافی پانی موجود ہے لیکن چکن بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے اسی گریوی کو ہمیں ابھی یوٹیلائز کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہی تھی ہاف پیک ٹیٹرہ پیک کریم کا جس سے گریوی تھوڑ سی تھک ہو جائے گی بہت رچ ہو جائے گی کریم ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے اور اسے دوبارہ سے میں نے کور ککا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ کریم ایٹ کرنے کے بعد گریوی سے بہت اچھی طرح سے آئل سیپریٹ ہو جاتا ہے تو اسے بس اتنی دیر تک کک کرنا ہے تھوڑے لو فلیم کے اوپر جب تک کہ یہ اپنا آئل ریلیس کر دے کچھ دیر تقریباً تین چار منٹ تک آپ اسے کور ککا کک کرنے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کر کسوری میں تھی جسے ہاتھوں سے میں نے کروش کر کر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اوپر سے ایٹ کر دیجئے لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ایٹ کی ہیں اور باریک کٹی ہوئی ادرک ایٹ کر دی ہے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کر میں نے مزید دو منٹ کے لیے اسے دم کی آنچ پر چھوڑ دیا تھا مزیدار سا جنر ریڈی ہو گیا تھا آپ اسے وائٹ چکن کڑھائی کہہ سکتے ہیں یا پھر وائٹ چکن ہانڈی کہہ سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ شملا میں شیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر چیز کے کیوبز ایڈ کر سکتے ہیں سرونگ سے پہلے تو یہ بالکل آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل جو وائٹ چکن ملتی ہے ہمیں ہانڈی بالکل ویسا ہی فلیور لگے گا تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا الحمدللہ کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور میں بالکل ٹائم پر امی کی گھر پہ پہنچ گئی تھی ایکچولی امی کا دوپہر میں انجیکشن کا ایک ڈوز تھا جو مجھے لگانا تھا اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹینٹرن ہو رہی تھی کہ مجھے وقت پر امی کی گھر پہنچ جانا ہے امی کو جب ڈسٹارج کیا گیا تھا تو مزید دو دن کے انجیکشنز ان کے رہتے تھے تقریبا دن میں پانچ انجیکشن تھے سمال باٹلز میں جو کہ ڈرپ کی طرح لگائے جاتے ہیں اور کینولا کے ساتھ تو ان کا کینولا لگا ہوا تھا مجھے کینولا میں ان کے انجیکشن لگانے تھے دو آئی تنگ صبح دو رات کو اور ایک دوپہر میں تھا تو دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے وہاں پہنچ کر امی کا انجیکشن لگانا تھا پھر اس طرح سے رات کو میں امی کا انجیکشن وغیرہ سب دن کروا کر پھر گھر گائی تھی اور صبح دوبارہ سے چھے بجے ہزبن کے ساتھ گئی تھی سنڈے کا دن تھا اور ہزبن کو اٹھا کر میں چھے بجے امی کے گھر پہنچی تھی ان کا سارا ڈرپ وغیرہ کا کام کروایا ناشتہ وغیرہ کروا کر اور پھر دوبارہ گھر آ کر میں نے کچھ دیر ریسٹ کیا تھا پھر دوبارہ دوپہر میں گئی تھی تو اس طرح سے میرے اگلے دو دن بھی آفن آن امی کے یہاں جانے میں نکل گئے تھے اور اس کے بعد جب میں گھر پر بیٹھی ہوں اب تو لاسٹ فور ڈیز سے میرا بی 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 بہت لو ہو رہا ہے کہ میں گھر کے کوئی کام نہیں کر پا رہی اور بہت تھکاوٹ سے فیل ہو رہی ہے اس پورے وقت میں میں پراپر طریقے سے پورشن کنٹرول فالو نہیں کر پائی ہوں یہ کوشش ضرور کی ہے کہ میں کنٹرول لیمیٹڈ پورشنز ہی اپنے کنزیوم کروں لیکن ظاہر ہے اس میں نہ ہی فیٹ کنٹرول ہوا میرا اور میں نہ ہی سیلڈ کنزیوم کر پائی ہوں اور نہ ہی میں نے اتنے دنوں میں فروٹ پراپر طریقے سے لیا ہے تو جس کے وجہ سے شاید مجھے ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور نہ ہی دیری کا پورشن تھا تو اگر میں دیکھوں تو میں نے صرف کاربز اور پروٹینز ہی لیا ہے اتنے دنوں میں تو اب میں انشاءاللہ جب بھی وینگ سکیل پر اب چیک کروں گی تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ اگر میں نے ویٹ لوز نہ کیا ہو کم از کم میرا ویٹ اتنا ہی رہے جو 2kg میں نے لازٹ مند لوز کیا ہے وہ دوبارہ گیننا کر لیا ہو میری بیٹھی اپنا ہوم منیجمنٹ کا کام کر رہی ہے تو سچھا آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لوں کیونکہ میں آپ لوگ کو ہمیشہ اس کے پروڈیکٹس ہی دکھاتی رہتی ہوں اور یہ اس کا ہوم منیجمنٹ کا بائنڈر یا پریکٹیکل جرنل ہے آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کے سلیبس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے آئی تھنگ مجھے کمنٹ میں کسی نے پوچھا بھی تھا کہ بیٹی کس کالج میں پڑھ رہی ہے تو وہ ہوم اکنومکس کالج میں پڑھ رہی ہے کالج کے ڈیز یاد آجاتے ہیں جب بھی وہ اپنا کوئی پروڈیکٹ لے کر بیٹھی ہوتی ہے تو میں اپنے ان دنوں کی باتیں ان سے زناتی رہتی ہوں جب بیٹی کالج میں گئی تھی تب میں اسے بتا رہی تھی کہ یہ یہ جو جگہیں ہیں یہاں پر ہم فرنڈز بیٹھا کرتے تھے اور ہم یہ یہ کلاسز بنک کیا کرتے تھے جی میں بیٹی کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کرتی ہوں کالج کی تو جب سے بیٹی کالج گئی ہے یقین مانیں اس کے اس کالج کے پیریٹ کو میں بھی اسی طرح سے انجوائی کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے اپنا کالج لائف انجوائی کی تھی نیسٹ ویک بیٹی کا فون مینجمنٹ میں بوفے ڈینر ہے جس میں اس کے حصے میں ڈیزرٹ آیا ہے اور آئی تھنگ وہ تیروں میسو بنانے کا سوچ رہی ہے تو اگر اس نے گھر میں پریکٹس کی تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اور انشاءاللہ کل سے آج کا دن تقریباً ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل سے میں دوبارہ سے اپنے پورشن کنٹرول ڈائٹ کو فالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور جو کچھ بھی کھاؤں گی جو کچھ بناوں گی انشاءاللہ اپنوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ جل دوسری ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں